نمبر فور جی فنو مئیہ کے ممبروں سے جو سبو شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی مسلم شریف میں سکس ڈپل ٹو نائن نمبر حدیث ہیں ابو دراب پر لانت کے پاس ہے وہ گالی سبی بڑھ کر لانت کرتے تھے ناموذب اللہ ممبروں سے سکس ڈپل ٹو نائن سہی مسلم قدیلہ کم سے اگلی حدیث ہے تو فضائل سب کے ہیں لیکن جب ہم آگ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سلح حسن پہ بھی انشاءاللہ جب آپ سوال مجھے گئے تو میں انشاءاللہ سلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ سلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے حضرت علی کی گستاتیاں کی جاتی ہیں تو میں اس سلح کا بلکل پول ہوں گا بہاری ابودعو ترمزی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ حیق ہے شکریہ ویسے یہ ایک ایسا پیارا سا ماحول ہے امن پسند مزاج لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اور ظاہرہ میں نے کوشش بھی یہی کرنی ہے میری حتماً کوشش یہی رہے گی کہ ہم فضائل اور مناقب پر رہیں اور ہاں یہ بات تو ہے آج فضائل اہل بیعت کا دور دورہ ہے آج کے دن آج کے اس پروگرام میں میری کوشش یہی رہے گی اور مرکرام سے بھی یہی کہوں گا کہ آج جی کھول کے بیان فرمائیں محبتوں کا اظہار فرمائیں اور کاری خلیل الرحمان صاحب تشیف فرمائیں میں کاری صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں احادیث کا صد سے آپ لیگے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتے کہ امام حسن ہو اور آپ عالم نہ ہو مشایخ میں آپ کا شمار بلکہ سربراہ نہ ہو شیخ کے ان سے علوم احادیث کتنا لیا گیا ہے ان سے نماز دین روزہ احکامات کتنے لیے گئے یہ ذرا بیان فرمائیں اس سے محبت بٹے گی کاری صاحب آپ سے سوال دیں حضرت امام حسن سے دین کتنا سیکھا ہے جو کہ لازم بنتا ہے جب وہ ایک صحابی رسول کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں پچپن میں تو امت کو کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے امام حسن سے جو ان کا منصب ہے اس حوالے سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے جتنا جس کو موقع ملتا ہے اس کو اٹھانا چاہیے یہ تو ایک ایسی بات ہے اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس نے کتنا فائدہ اٹھایا اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی ایسی شخصیت ہے رسول پاک مسجد میں تشریف لائے اور آپ ساتھ اپنے اپنے نواز حضرت حسن کو بھی ساتھ لیں ممبر پہ بٹھا دیا اپنے پہلو میں اور خود خود پہ اشارت فرمانے دی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی مجمع کی طرف دیکھتے تھے کبھی نیچے حضرت حسن کی طرف دیکھتے تھے اور پھر اسی میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میرا یہ وہ عظیم بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلو کرائے اب یہاں ایک بات حضرت صاحب نے شاہ صاحب حفظہ اللہ نے فرمائی جو میں سمجھتا ہوں میں ابھی تک اسے حضم نہیں کرتا جو میرے عقیدے کے بالکل منافع کہ سیدنا حسن کی یعنی وہ تعریف تو انہوں نے کی لیکن تعریف بھی جو حقیقی تعریفیں ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے وہ تعریف یہ کہ ان کی بچپن میں بھی لوہ محفوظ پر نظر تھی اب میرا یہ سوال ہے میں اس کا رد نہیں کر لمحے بھر کے لیے میں اسے تسلیم کرنا لیکن اگر یہ فضیلت ہے تو جس ہستی کی بچپن میں اتنی نظر تھی کہ لوہ محفوظ تک نظر رکھتے تھے تو حضرت معاویہ کے ساتھ سلو کرتے ہوئے انہوں نے نعوذ بللہ کوئی غلطی کہی ہوگی کوئی غلطی کی ہوگی اب آپ اپنی باری میں بولیئے ہیں میں خاموشی سے وہ ساری باتیں سنتا رہا اب میری باری میں بولیئے ہیں تو جس ہستی کی بچپن میں لوہ محفوظ پر نظر ہے اس کا فیصلہ کتنا عظیم ہوگا کہ جوانی میں آ کر وہ وہ شرف وہ منصف وہ ختم ہوگی ہمیں اس کو سرانا چاہیے کہ یہ اسی ہستی کا فیصلہ ہے جس کی نظر لوہ محفوظ پر ہے اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط ہو ہی نہیں اور تیسری بات یہ انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا لیکن ٹارگٹ تو کیا اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھڑی کہ جب فضائل اہل بیعت کی بات ہو تو یہ خام کا بیٹ میں صحابہ کو گسیڑ کر اس سے جو ہے وہ الہدگی کا اختیار کرتے تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ جنہی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا موضوع امام حسن اللہ علیہ وسلم یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شریح حکم ہے کہ آج کے دن صحابہ کی تعریف نہیں ہوگی صرف حضرت حسن کی تعریف دیکھیں حضرت حسن بھی سے ابھی ہیں وہ کونسا سے ابھی نہیں ہیں پھر حضرت حسن یہ ہے کہ اس پہ میں جس طرح آپ نے کہا ہے یہ بڑا حساس ماں آپ نے کہا جی ان کو پھر وہ نظر آنا چاہیے تھا دیکھئے میں یہ کہتا ہوں اگر بات آپ وہیں لے کے جاتے ہیں کہ یہ ایک جو امام حسن علیہ السلام نے جو علماء ہے میں نہیں چاہتا میں اس کو بیان کروں کہ جس نظریہ پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ سولو فرمائی ہے یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں فتح ہے بے شک کہ امام حسن کی ہی فتح ہے کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت آپ دس دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی کبھی میں بات نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں لانت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں براہت کا امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں تیع کی ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہیں کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے معاملہ راویوں کا ہے مثلا حضرت سیوتی ہیں یا ابن کسیر ہیں وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دیں ہم نہیں مانتے تاریخ کو معاملہ ہے حقیقت کا دیکھئے سارے راوی نہیں حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مطبر ہو گئی ہے اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں معاملہ راویوں کا ہے کتاب کا نہیں ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو قوم نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو آپ کو پتا تھا یہ اور میں یہ بھی ارض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آرہا لیکن آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں آیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے آیاں فرمائی دیکھیں ویس بھائی سب سے پہلے تو آپ صلح کو سمجھ لیں کہ صلح ہوتی کیا ہے صلح کا مطلب ہی ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقع رکھا اور کنسینسز کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط نہ پا جائیں صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط نہ پائی نہیں تھی اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے جب دونوں برابر کے لوگ آ جائے تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط ہے کرتے ہیں لہٰذا یہ اوٹ اف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی لیکن اس کے لئے چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ علیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ پرانی حکم پر عمل کیا ہے بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے بلکل یہ جھوٹ ہے اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نیروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے وہ شریک رہے ہیں صفین پارٹ ٹوکو بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے یہ حدیث کافی لمبی ہے یہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی رو نہیں لے کے آئی تھی مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے یہ حدیثیں آدھی نہیں ابھی پڑھنی چاہیے پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے تو پھر حضرت معابیہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا تو حضرت عمر بن آس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سماغ ہوگا تو پھر اسی گفتو کے دوران حضرت معابیہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلو پیش کریں کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے امن جنگ کے اندر غزبہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی صورت الانفال میں آئے کہ اگر میدان جنگ میں محالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کرو تو حسن ابن علی صفیم پارٹ ٹو لڑنے آئے لشکر لے کے آئے حضرت معابیہ کو جب عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہی لیں گے ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ احل البعیت عمل کریں گے تو جب صلح آفر کی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر صورت الانفال کے تحت قبول کر لی جساں نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی اگرچہ نبی الاسلام کا پڑھڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرقی نے عرب کے ساتھ صلح کر لی اچھا کہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھی ان میں سے ایک تو بہاری میں رپورٹ ہوئی ہے وہ ہے خمس کے حوالے سے جو صلح الانفال میں آئے کہ مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ احل البعیت کو ملنا ہے اس کے علاوہ چار شرائط اور تھی جو صحابہ اکرام پر اہل سنت نے بہترین کتابیں لکھی ہیں امام ابن عبدالبر کی الاسطیاب امام ابن عطیر کی الاسطیابہ اس کی شرعہ ابن حجر اسکانی کی اسود الغابہ کی شرعہ الاسطیابہ الاسطیابہ شرعہ لکھی گئی اسود الغابہ ابن حسید کی کتاب تھی ان کے نریش شرائط موجود ہیں نمبر ون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا جو دورے حکومت سے ہے وہ خلفہ راشدین کے مطابق چلائیں گے نمبر ٹو اگر حسن ابن علی زندہ رہے تو وہ ان کے جانشین بنیں گے ادروائز وہ امت کو شورہ پر چھوڑیں گے نمبر تھری حضرت علی کے جو ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اس جنگ کے بعد ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا برا نمبر فور جی فنو امیہ کے ممبرو سے جو سبو شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی مسلم شریف میں سکس کپل ٹو نائن نمبر حدیث ہے ابو دوراب پر لانت لانت کے الفاظ ہے وہ گالی سے بڑھ کر لانت کرتے تھے ناؤذب اللہ ممبرو سے سکس ڈبل ٹو نائن صحیح مسلم غدیر قوم سے اگلی حدیث اور پانچمہ رکھا گیا قومس افسوس کے ساتھ ان پانچ شرائط میں سے صرف پانچمی شرط میں عمل ہوا ہے کہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو قومس دیا کرتے تھے میں پورا ایک پروگرام بہاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں سب سے بری بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا مسلم ابن عبی شعبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایرز کی ایج میں میری 47 ہونے والی ہے میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں اللہ حکم اور وہ جو بہاری تیس ہے سید والی وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا بیٹا سید ہے اس کی براہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح ہوگی دو عظیم گروہ جو ہے نا وہ عظیم عربی میں وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے جس سے بڑا ہے عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہاں دی دوسرے گروہ کے بارے میں بہاری میں حدیث ہے 2812 وَإِحَا مَار تَقْتُلُهُ وَإِحَا اَمْبَار افسوس تجھے باغی جماعت قدل کرے گی تو انہیں اللہ کی طرح بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی تو جو جماعت جہنم کی طرح بلائے ہو اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو وہ عظمت والی نہیں ہوتی وہ بڑی جماعت تھی یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے اور حضور نے پر بہا ہے میرا بیٹا یہ سید ہے یہ سید ہے یعنی یہ بڑے پان کا مظاہرہ کرے گا سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنے پستہ دست پردار ہوگا اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنی پروڑ کرنے کے لیے ابو دعود میں فور ون تھری ون نمبر حدیث ہے جسے شیخ البانی شیخ زبیر لیزی دونوں سے ہی کہتے ہیں یہ پورا پول کھول دیکھ کہ کس طرح حسن ابن علی کہ قتل کے بینیفیشری کون ہوئے حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے مقدام بپادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شام میں حاضر ہوا اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑا اتنا للہ و انہا علیہ راجیہ اس وقت جو سامنے ہاتھ پت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تُو حسن کی موت کو مسئیبت شمار کرتا ہے اللہ نعوذ باللہ تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا وہ انہوں نے جیگری صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مسئیبت نہ جانوں کہ نبی الاسلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے دوسری طرف